چڑھے بھائی مجھے ماف کرنا آپ میرے مہمان ہیں لیکن میں آپ کو کھانے کے لیے بھوجن نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس بلکل بھی بھوجن نہیں ہے ہمارے جنگل میں بھوجن کی کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے میں اور میرا بیٹا مانو چڑھا بھی صبح سے ہی بھوکے ہیں چڑھیا بہن آپ بلکل بھی چنتہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے وچڑھا مینو چڑھیا کے گھنسلے میں آرام سے سو جاتا ہے اگلی صبح ہو جاتی ہے وچڑھا بھی اوڑ جاتا ہے اور مینو چڑھیا اس چڑھے سے کہتی ہے چڑھے بھائی صبح ہو گئی ہے آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی میں جاتی ہوں اور جنگل میں کہیں سے بھی بھوجن تلاش کر لاتی ہوں کیونکہ آپ میرے میمان ہیں اور میمان کو بھوکا رکھنا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے چڑھیا بہن آپ کتنی اچھی ہو آپ کو میری کتنی چنتہ ہے آپ نے اور آپ کے بیٹے نے بھی تو کل سے کچھ نہیں کھایا ہے لیکن آپ کو پھر بھی میری اتنی چنتہ ہے یہ کہتے ہی وے چڑھا ایک پری میں بدل جاتا ہے مینو چڑھیا بھی اس پری کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے چڑھے بھائی آپ اچانک پری کیسے بن گئی ہیں یہ کیا گجب ہو گیا میں تو ایک پری ہی ہوں لیکن میں ایک چڑھے کے روپ میں سبھی پخشیوں کا امتحان لے رہی تھی جس امتحان میں چڑھیا تم پاس ہو گئی ہو اور میں تمہیں تمہارا انام ضرور دوں گی انام کیسا انام پری جی بتائیے تمہارا انام یہ ہے کہ تمہارے جنگل کے پاس فالی گفہ میں دیر سارا بھوجن ہے اور وہ سارا بھوجن آپ سے تمہارا ہے چڑھیا یہ ہے تمہارا انام لیکن پری جی وہ گفہ تو ایک دم خالی ہے اس گفہ میں تو نہ تو کوئی پخشی رہتا ہے اور نہ ہی بھوجن چڑھیا اب تم جا کے اس گفہ میں دیکھو اس گفہ میں بھوجن ہی بھوجن ہے چلو چڑھیا میں اب چلتی ہوں تمہیں مجھے جب بھی بلانا ہو تو تم مجھے دو بار پری پری کہہ کر بلانا میں آ جاؤں گی یہ کہہ کر وہ پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے پری جی جو کہہ رہی ہیں اگر یہ سچ ہوا تو ہمارے جنگل کی ساری سمسیاں دور ہو جائیں گی چلو مانو چڑھے میں کچھ دیر میں آتی ہوں یہ کہہ کر وہ مینو چڑھیا چنگل کی پاس والی گفہ کی طرف چلی جاتی ہے یہ گفہ تو ایک پھتر سے بن ہے چلو ایک کام کرتی ہوں اس گفہ کا پھتر ہٹاتی ہوں پھر مینو چڑھیا وہ بڑا سا پھتر اس گفہ کے پاس سے ہٹا دیتی ہے اور اس گفہ کے اندر چلی جاتی ہے جب مینو چڑھیا اس گفہ کے اندر آتی ہے تو وہے دیکھتی ہے اس گفہ میں تو دھیر سارا بھوجن پڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو مینو چڑھیا کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے پری جی بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اس گفہ میں تو کتنا سارا بھوجن ہے میں کام کرتی ہوں میں جنگل کے سبی پکشیوں کو بھی یہاں پر بلا کر لے آتی ہوں پھر سبی پکشی اپنا اپنا بھوجن لے جائیں گے یہ کہہ کر وہے مینو چڑھیا پکشیوں کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد مینو چڑھیا سبھی پکشیوں کو لے کر گفہ میں آ جاتی ہے سبھی پکشی بھی اتنا سارا بھوجن دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں مینو چڑھیا ہمارے تو لٹری ہی لگ گئی اتنا سارا بھوجن ہمارے تو مجھے ہی آ گئے چلو پکشیوں جس پکشی کو جتنا بھوجن چاہیے وہ یہاں سے لیتا جائیں سبھی پکشی اپنا اپنا بھوجن لے کر وہاں سے چلی جاتے ہیں آج سبھی پکشی پیٹ بھر کر بھوجن کھائیں گے کوئی بھی پکشی آئی سے بھوکا نہیں رہے گا رانی آج مینو چڑھیا کی وجہ سے ہمیں کتنا سارا بھوجن ملا ہے یہ بھوجن کھانے میں تو ایک دم مجھا آ جائے گا پھر کالو کووہ اور رانی کووی جیسے ہی وہ بھوجن کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھوجن وہاں سے غیب ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا ہمارا بھوجن کہاں چلا گیا کالو جی ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے دھوکا کتنی مشکلوں سے ہم گفہ سے یہ بھوجن لے کر آئے تھے اور سارا بھوجن پتہ نہیں کہاں غیب ہو گیا ہے چلو مینو چڑھیا کے پاس چلتے ہیں دوسری طرف جب کبوتر بھوجن کھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا بھی سارا ہی بھوجن غیب ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا میرا بھوجن کہاں غیب ہو گیا ہے کتنی مشکلوں سے لایا تھا یہ بھوجن میں چلو مینو چڑھیا سے ہی جا کر پوچھتا ہوں اسی طرح توتے کا بھی بھوجن غیب ہو جاتا ہے اور باقی پکشیوں کے بھی سبھی پکشی بہت زیادہ غصہ ہو کر مینو چڑھیا کے پاس آتے ہیں مینو چڑھیا ہم نے گفہ سے جتنا بھی بھوجن لیا تھا وہ سارا بھوجن نہ جانے کہاں غیب ہو گیا ہے ہاں مینو چڑھیا میں جیسے ہی بھوجن کھانے کے لیے گیا تو میرا سارا بھوجن غیب ہو گیا ہاں مینو چڑھیا آج مجھے دو دن کے بعد کھانے کے لیے بھوجن ملا تھا اور وہ بھوجن بھی غیب ہو گیا ہے نہ جانے ایسا مجھا کون کر رہا ہے میرے ساتھ پکشیوں میرا بھوجن تو غیب ہی نہیں ہوا میں نے اور مانو چڑھے نے ابھی کتنا سارا بھوجن کھایا پکشیوں میرے سمجھ میں آ گئی ہیں کہ آپ سب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے پھر مینو چڑھیا سبھی پکشیوں کو اس کالے چڑھے کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ کالا چڑھا کوئی کالا چڑھا نہیں بلکہ ایک سندر سی پری تھی پکشیوں اس پری نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ سارا ہی بھوجن میرا ہے اور یہ بھوجن اس نے مجھے انعام کی طور پر دیا ہے آپ سب پکشیوں نے اس چڑھے کے ساتھ کتنا غلط کیا اسے کالا چڑھا سمجھ کے اسے کتنا برا بلا کہا اور اسے گھنسلے میں بھی نہیں رہنے دیا میں نے اس چڑھے کی مدد کی اور اسے کچھ برا بلا بھی نہیں کہا اسی لئے اس چڑھے نے مجھے انعام کی طور پر اتنا سارا بھوجن دیا مینو چڑھیا تم اس پری کو بلاؤ ہم سب پکشی اس پری سے معافی مانگیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم کبھی بھی کسی پکشی کو کالا نہیں کہیں گے ٹھیکے پکشیوں تم سب پکشی میرے دوست ہو اسی لئے میں پری کو بلاتی ہوں پری جی پری جی آپ کہاں ہیں مینو چڑھیا کے دو بار پری کہتے ہی وہاں پر پری آ جاتی ہے چڑھیا تم نے مجھے بلایا بولو تمہیں کیسی مدد چاہیے پری جی یہ سب پکشی آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور یہ بہت شرمندہ ہیں کہ ان سب پکشیوں نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا پری جی ہمیں معاف کر دیجئے ہم آگے سے کبھی بھی کسی کو بھی کالا نہیں کہیں گے اور سب پکشیوں کو ایک برابر ہی سمجھیں گے پکشیوں کے اتنا کہنے پر وہ پری سب ہی پکشیوں کو معاف کر دیتی ہے اور ان پکشیوں سے کہتی ہے جاؤ پکشیوں میں نے تم سب پکشیوں کو معاف کیا تم سب پکشیوں کو اس گفہ سے جتنا بھجن کھانا ہے کھا لو اب وہ بھجن کبھی بھی غیب نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ پری وہاں سے غیب ہو جاتی ہے اور سب ہی پکشی اس گفہ سے بھجن لاکر خوب آرام سے کھانے لگتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کالا گورا کچھ نہیں ہوتا سب انسان ایک برابر ہی ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں سب ہی انسانوں کو ایک برابر سمجھنا چاہیے دور کسی جنگل میں پیر پر ایک کالو کووے کا پریوار رہتا تھا کالو جی آج ہمیں میری ماں کے آ جانا ہے کالو جی آج تم بھی میری ماں کے آ چلو گے کتنے دن ہو گئے ہیں ہم لوگ میری ماں کے آ نہیں گئے ہیں اسی لیے آج میری ماں نے ہم تینوں کو دعوت پر بلایا ہے رانی تمہیں تو پتا ہے نا میں تمہاری ماں کے آ نہیں جاتا ہوں میں جب بھی تمہاری ماں کے آ جاتا ہوں میں سارا کام اس سے ہی کرواتی ہے اسی لیے رانی میں تمہاری ماں کے آ نہیں جاؤں گا تم اور راجو اپنی ماں کے آ چلے جاؤ میں نہیں آنے والا ہوں کالو جی اگر تم میری ماں کیا نہیں گئے تو میری ماں بہت نراز ہو جائے گی اس لیے کالو جی تمہیں تو میرے ساتھ آنا ہی پڑے گا اچھا ٹھیک ہے رانی میں تمہاری ماں کیاں چلتا ہوں لیکن رانی ایک بات یاد رکھنا اگر تمہاری ماں نے مجھ سے ذرا سا بھی کام کروایا تو میں واپس اپنے گھنسلے آ جاؤں گا پر پاپا آج میں نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ آج مجھے ناؤ کی سیر کرنی ہے آپ لوگوں نے کل مجھ سے کہا تھا کہ کل صبح ہوتے ہی آپ لوگ مجھے ناؤ کی سیر کرنے کے لیے لے جاؤ گے رانی راجو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہم نے کل راجو سے کہا تھا کہ کل ہم راجو کو سمندر لے جائیں گے اور وہاں پر اس کو ناؤ کی سیر بھی کرائیں گے بیٹا راجو ہم لوگ کسی اور دن ناؤ کی سیر کرنے کے لیے چلے جائیں گے لیکن آج تو مجھے میری ماں کیا جانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو جانا ہے تو چلے جاؤ میں اکیلا ناؤ کی سیر کرنے کے لیے چلا جاؤں گا راجو تم اکیلے کیسے جاؤ گے ہم تمہیں اکیلے نہیں جانے دیں گے تمہیں پتا ہے سمندر میں بہت سے مگر مچ ہوتے ہیں اگر کسی نے تمہیں کھا لیا تو پھر کیا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے آپ دونوں بھی میرے ساتھ ناؤ کی سیر کرنے کے لیے چلو رانی یہ راجو تو مان ہی نہیں رہا ہے یہ تو زد پہ زد کر رہا ہے کہ اس کو سمندر میں جا کر ناؤ کی سیر کرنی ہے رانی ایسا کرو کہ تم اپنی ماں کے آ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ ہم لوگ پھر کسی دن تمہاری ماں کے آ جائیں گے آج ہم لوگ راجو کو لے کر سمندر میں ناؤ کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں نہیں کھلو جی آج تو ہمیں میری ماں کیا ہی جانا پڑے گا برنہ میری ماں بہت نراز ہو جائے گی پھر رانی میں کیا کروں یہ راجو تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ تو تمہاری ماں کیا نہیں جائے گا اس کو تو ناؤ کی سیر کرنی ہے وہ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ببلو کوئے آ جاتا ہے ارے کالو کوئے کیا ہوا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کیا بتاؤ ببلو کوئے یہ رانی کہہ رہی ہے کہ اس کو اپنی ماں کے آ جانا ہے اور یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے لیکن میرا راجو کہہ رہا ہے کہ اس کو سمندر میں جا کر ناؤ کی سیر کرنی ہے اب ببلو کوئے تم ہی بتاؤ کہ یہ بچارہ کالو کرے تو کیا کرے اچھا کالو یہ بات ہے اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس کالو کوئے اچھا اس مسئلے کا کیا حل ہے تمہارے پاس ترا مجھے بھی تو بتاؤ کالو کوئے تم رانی کی ماں کیاں چلے جاؤ اور میں راجو کوئے کو لے کر ناؤ کی سیر کرنے کے لیے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ببلو کوئے میں رانی کی ماں کیاں چلا جاتا ہوں اور تم میرے راجو کوئے کو سمندر میں ناؤ کی سیر کرنے کے لیے لے جاؤ پھر ببلو کوئے راجو کوئے کو لے کر سمندر کی سیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے چلو رانی تمہاری ماں کیاں چلتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی نا تو تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی اور وہ کالو کوئے اور رانی کوئے بھی اپنی ماں کیاں چلے جاتے ہیں راجو کووہ وے دیکھو سامنے ناؤ ہے چلو ہم لوگ جا کر اس ناؤ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے سمندر کی سیر کریں گے ہاں بابلو انکل آپ بہت اچھے ہو چلو ہم لوگ جا کر ناؤ میں بیٹھتے ہیں اور پورے سمندر کی سیر کرتے ہیں پھر بابلو کووہ اور راجو کووہ ناؤ میں بیٹھ کر پورے سمندر کی سیر کر رہے ہوتے ہیں پھر ببلو کووہ اور راجو کووہ پورے سمندر کی سیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہوایں چلنے لگتی ہیں اور وہ ناؤ ایک طرف سے اڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ راجو کووہ اس پانی میں گر جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا راجو کووہ تو سمندر میں گر گیا ہے اگر یہاں پر کوئی مگرمچ آ گیا اور راجو کووے کو کھا گیا تو میں کالو کووے کو جا کر کیا جواب دوں گا مگرمچ کا نام لیتے ہی وہاں پر ایک بڑا سا مگرمچ آ جاتا ہے اور وہ راجو کووے کو جھٹ سے کھا جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہے اس بڑا سے مگرمچ نے تو راجو کووے کو کھا لیا ہے اب میں کالو کووے کو جا کر کیا جواب دوں گا اور میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں ورنہ یہ مگرمچ مجھ پر بھی حملہ کر دے گا اور مجھے بھی کھا جائے گا پھر وہ ببلو کووہ فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہے اب میں کالو کووے کو جا کر کیا جواب دوں گا اگر کالو کووے کو یہ بات پتا چل گئی تو وہ کالو کووہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا پھر ببلو کووہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے ارے ہاں میں اپنا یہ الجام مینو چڑیا کے اوپر ڈال دیتا ہوں ویسے بھی مینو چڑیا اور کالو کووے کی کبھی بھی نہیں بنتی ہے اگر میں نے کالو کووے کو جا کر کہا کہ یہ سب کچھ اس مینو چڑیا نے کر رہا ہے تو کالو کووہ یہ سچ سمجھ بیٹے گا اور وہ مینو چڑیا سے اپنا بدلہ لے لے گا اور پھر میں بچ جاؤں گا پھر ببلو کووہ مینو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے مینو چڑیا آج باتا ورن کتنا اچھا ہو رہا ہے اس لئے میں ناو میں بیٹھ کر پورے سمندر کی سیر کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو کیا بلا وجہ اپنے گھوصلے میں بیٹھی رہتی ہو کبھی گھومنے بھی جایا کرو چلو مینو چڑیا میرے ساتھ چلو ببلو کووہ میں کب سے سوچ رہی تھی کہ کب میں ناو میں بیٹھ کر پورے سمندر کی سیر کروں گی چلو آج تمہارے ساتھ ناو میں بیٹھ کر پورے سمندر کی سیر کر ہی لیتی ہوں پھر مینو چڑیا اور ببلو کووہ ناؤ کی سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ببلو کووی کیا ہوا تم ناؤ میں کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو کیا تمہیں سمندر کی سیر نہیں کرنی ہے مینو چڑیا مجھے تو اس پورے سمندر کی سیر کرنی تھی لیکن مجھے ابھی یاد آیا کہ آج میرے ماما جی نے اپنے گھنسلے میں میری دعوت رکھی ہے اس لیے مینو چڑیا تم اکھلے اس سمندر کی سیر کرو میں چلتا ہوں چلو اب یہاں تک آہی گئی ہوں تو اس ناؤ میں بیٹھ کر پورے سمندر کی سیر کر ہی لیتی ہوں پھر ببلو کووہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور مینو چڑیا اس ناؤ میں بیٹھ کر پورے سمندر کی سیر کرنے لگتی ہے پھر ببلو کووہ فوراں توتے کے پاس جاتا ہے اور توتے سے کہتا ہے مٹو توتے ابھی مینو چڑیا نے تھوڑی دیر پہلے ایسا کان کیا ہے جو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا ہوں مجھے بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے مٹو توتے میں نے دیکھا کہ کالو کووہ کے بیٹے راجو کووہ کو مینو چڑیا ایک ناؤ میں بٹھا کر لے جا رہی تھی اور پھر مینو چڑیا نے راجو کووہ کو سمندر میں دھکا دے دیا اور راجو کووہ سمندر میں ہی گر گیا اور پھر وہاں پر ایک پڑا سا مکر مچا گیا اور وہ راجو کووہ کو جھڑ سے کھا گیا بابلو کووہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے مینو چڑیا تو بہت اچھی ہے بہت ایسا نہیں کر سکتی ہے اور تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے مٹو توتے تو تم میرے ساتھ سمندر کی طرف چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں مینو چڑیا ابھی بھی ناؤ میں بیٹھی ہوگی پھر بابلو کووہ اور مٹو توتا سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں یہ دیکھو مٹو توتے مینو چڑیا کیسے مجھے سے ناؤ کی سیر کر رہی ہے اس کو بلکل بھی شرم نہیں ہے کہ اس نے راجو کووہ کو اس مگر مچ کو کھلا دیا ہے اور اب کالو کووہ اس کے ساتھ کیا کرے گا آرہ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے مینو چڑیا نے میں ابھی جا کر کالو کووہ کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں داکہ کالو کووہ اس مینو چڑیا کی اچھے سے خبر لے لیں پھر بابلو کووہ اور مٹو توتا کالو کووہ کے پاس چلے جاتے ہیں آرہ بابلو کووہ تم سمندر سے واپس آگئے آرہ ہم لوگ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں آرہ بابلو کووہ میرا راجو کووہ کہا ہے پھر مٹو توتا ہوئے ساری باتیں اس کالو کووہ کو بتاتا ہے کیا؟ آرہ یہ مینو چڑیا نے کیا کیا؟ اس نے میرے راجو کووہ کو اس مگر مچ کے حوالے کیوں کر دیا؟ میں اس مینو چڑیا کو نہیں چھوڑوں گی ہاں اس بار میں بھی اس مینو چڑیا کو نہیں چھوڑوں گا اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ یاد رکھے گی پھر رات ہو جاتی ہے رانی میرے دماغ میں ایک اپایا آیا ہے اس مینو چڑیا کو سبق سکھانے کا دیکھو رانی جیسے اس مینو چڑیا نے ہمارے راجو کووہ کو مارا ہے ہم بھی اسی طرح اس مینو چڑیا کے مانو چڑے کو مار دیں گے دیکھو رانی کل صبح جیسے ہی مینو چڑیا بوجن کی تلاش میں جائے گی ایسے ہی ہم لوگ اس کے گھنسلے میں جائیں گے اس مینو چڑیا کے مانو چڑے کو ہم اسی سمندر میں لے جائیں گے اور اسے اس سمندر میں فیک دیں گے کالو کووے اور رانی کووی نے پورا پلین بنا لیا ہوتا ہے کہ کل صبح ہوتے ہی وہ لوگ مانو چڑے کو لے جا کر اس سمندر میں فیک دیں گے پھر صبح ہو جاتی ہے مینو چڑیا بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے مینو چڑیا کے جاتے ہی وہاں پر رانی کووی اور کالو کووہ آ جاتے ہیں کالو کووہ مانو چڑے کو لے کر اس ببلو کووے کے پاس چلا جاتا ہے کل تو میں مارا ہی جاتا اگر کالو کووے کو پتا چل جاتا کہ کل میری وجہ سے اس راجو کووے کی موت ہوئی ہے تو وہ کالو کووہ تو مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا چلو جو ہوا اچھا ہوا میری تو جان بج گئی ہے لیکن وہ کالو کووہ ایسے ہار ماننے والا نہیں ہے وہ مینو چڑیا سے اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا یہ ساری باتیں دوسرے پیر پر بیٹھے کالو کووہ اور رانی کووی سن رہے ہوتے ہیں رانی ہمارے راجو کووے کو اس مینو چڑیا نے نہیں بلکہ اس ببلو کووے نے مارا ہے دیکھا ابھی یہ ببلو کووہ کیا کہہ رہا تھا چلو کہلی جی اس ببلو کووے نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اسے اس کی سزا دیتے ہیں پھر کالو کووہ اور رانی کووی ببلو کووے کے پاس آتے ہیں ببلو کووے چلو ہمیں اس سمندر میں لے چلو جہاں ہمارے راجو کووے کو اس مگر مچ نے کھا لیا تھا ہم اس مانو چڑے کووی اس مگر مچ کو جا کر کھلا دیں گے اس طرح ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا پھر کالو کووہ ببلو کووہ اور رانی کووی اس سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں پھر وہ چاروں ایک ناؤں میں بیٹھ کر سمندر میں چلے جاتے ہیں ارے ببلو کووے ترہ ناؤں کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھو کہ آس پاس کوئی مگر مچ دکھ رہا ہے اگر آس پاس کوئی مگر مچ دکھ رہا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں یہ مانو چڑا اس مگر مچ کے حوالے کر دوں پھر ببلو کووہ ناؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور آس پاس مگر مچ کو دیکھنے لگتا ہے اتنے میں وہ کالو کووہ اس ببلو کووے کو ناؤں سے دھکا دے دیتا ہے اور وہ ببلو کووہ سمندر میں گر جاتا ہے رانی اگر یہ ببلو کووہ آ کر ہمیں سچ سچ بتا دیتا کہ اس نے ہمارے راجو کووے کو اس مگر مچ کو کھلا دیا ہے تو شاید میں اس ببلو کووے کو ماف کر دیتا لیکن اس ببلو کووے نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا جب ہی میں نے اس کو یہ سزا دی ہے پھر اس طرح اس ببلو کووے کو اپنے جھوٹ بولنے کی سزا مل جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے مجھوٹ کیزیہ جیرہ ڈالی